الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوب اللہ من الشیطان وقجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشور علینا رحمتک یا والجلال علیکم تین اسباق ہم اپنے قاعدہ سے پڑھ چکے ہیں آج ہم اپنے سبق نمبر چار کا آغاز کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر چار میں ہم حروف قریب السعود کے بارے میں پڑھیں گے اور بقیہ جو تین اسباق ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں ان کی ہم دوہرائی بھی اس میں کر لیں گے ہم نے کیا کیا ان میں دیکھا تو آئیے سبق کو آغاز کرتے ہیں قریب السعود کے بارے میں جانتے ہیں حروف قریب السعود ان کو کہتے ہیں اور وہ کتنے ہیں سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ اس سبق کو روان پڑھیں گے پرواں مطلب کہ بغیر ہجے کی تا زبرتا ایسے نہیں پڑھیں گے صرف ہم پڑھیں گے تا تی تو کو 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 یہ پڑھیں گے بغیر ہجے کی نمبر دو حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں حرکات کی درست ادائیگی حرکات کیسے ادا کرنا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ سبر کو مو کھول کر ادا کریں گے آواز کو انچا کریں سیر کو آواز کو گرا کر اور پیش کو ہنٹوں کو کھول کریں تا تی تو تو حرکات کی درست ادائیگی کا بھی خاص خیال رکھا جائے گا پھر نمبر تین حروف قریب سوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں اس سبق کو پڑھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ جو ملتے جلتے حروف ہیں ان کو جدا کیسے کریں گے تا کو تو سے زا کو زال سے کس طرح جدا کیا جائے گا یہ ہم اس سبق میں سیکھیں قریب سوت سولہ ہیں کتنے ہیں قریب سوت سولہ ہیں ان کو جسے ہیں تا قو زا دال غو تا سین صود دال بود کاف قو ہا حا ہمزہ عین اب یہ سب حروف ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان کا مخرج جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں وہ مختلف ہیں مخرج کے اوپر ویڈیو جلد اپلوڈ کر دی جائے گی تو اس میں دیکھ لیں گے ہر ہر حرف کا مخرج کیا ہے مخرج کیتے ہیں نکلنے کے جگہ کو ہر حرف کہاں سے نکلتا ہے تا کا مخرج کیا ہے تا کہاں سے ادا ہوتا ہے تو وہ کا مخرج کیا ہے تو جب ہم اس کو دیکھ لیں گے یاد کر لیں گے تو ہمارے لئے یہ پڑھنا آسان ہو جائے گا یہاں کچھ بیسک سی باتیں میں بداوں گا جس سے آپ ان کو آسانی سے پڑھ سکیں گے تو یہ چار چیزیں ہم نے پڑھی ہم نے دیکھا کہ اس سبق ہم نے روان پڑھنا ہے یہ جنہیں کرنے اس سبق کو پڑھنے ہی پڑھتے وقت خیار رکھیں گے حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیار رکھیں گے زبر زیر اور پیش کو کیسے ادا کرنا ہے حرف قریب سعوت یعنی ملتی جلتے واضح اور یہ حرف میں واضح فرق کریں گے اور حرف قریب سعوت کون کون سے ہیں کتنے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا تو آئیے بلہ تاخیر سبق کا آغاز کرنے ہیں تا تی تو تو توی تو یہ دونوں قریب سعوت ہیں ان دونوں میں فرق کر کے پڑھیں گے تا اور تو تی اور توی تو اور تو یہ ان میں فرق ہو گیا آگے زا زی زو زا سختی سے ادا کریں گے زی زو زا سختی سے ادا ہوگا اور لال نرمی سے ادا ہوگا لالی لو ٹھیک ہے یہ سختی سے یہ نرمی سے اب یہ حرف مستعدی میں سے آگیا وو وی لو سا فی سو سا کو ادا کرتے وقت خیار رکھت ہے کہ سٹی کی آواز پہ ادا نہ ہو یہ بھی نرمی سے ہی ادا ہوگا سا سی سو 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 دا دی دو بو 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 بود کا مخرج بہت اہم ہے اس کو بھی ہم مخرج والے لیکچر میں دیکھ لیں گے سو کی کو پو پی پو ک اور ق ان دونوں کو مکس اپ نہیں کرنا یہ دونوں الگ سے دو حروف ہیں تو ان کو الگ سے ہی ادا کریں گے ک اور ق یہ دونوں الگ الگ ہیں ہ ہی ہو ہ ہی ہو یہ بھی بہت اہم ہیں ان دونوں کے فرق کرنا بھی ضروری ہے ہم جب پڑھتے ہیں ق اللہ احد تو وہاں ہا ہے ٹھیک ہے ہا نہیں پڑھنا ق اللہ احد یہ غلط ہو جائے گا لحن جلی جو کہ پڑھنا سننا حرام ہے بہرحال وہ تفصیل سے جب تجوید کے لیکچرز آئیں گے یہ تو صرف ایک بنیادی قائدہ ہے وہ جب ہم تجوید کو پروپر پڑھیں گے یہ تفصیل کے ساتھ تو اس کے اندروں چیزیں آئیں گے بہرحال آپ نے ان کی ادائیگی کا خاص حیارکنا ہے ان کو مکس اپ نہیں کرنا آئی او عا عیعو خو خی خو غو غی غو با بی بو ما می مو و وی غو بہو کو ادا کرتے وقت اونٹوں کو اب مکمل کو پڑھ گول کریں گے تو بہو صحی طریقے سے ادا ہو جائے گا فا فی فو لا لی لو نا نی نو رو ری رو راکہ ہم نے دیکھا تھا کہ را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو راکہ پور پڑھیں گے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے تو یہ اس چیز کا بھی اپنے خیال رکنا ہے را وی غو جا جی چو شا شی شو یا جی یو جہاں نیچے ایک وظیفہ دیا گیا ہے سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں یا خبیرو اب علم کے پانچ دراجات ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے نمبر ایک خاموشی نمبر دو توجہ سے سننا نمبر تین جو سنا اسے یاد رکھنا نمبر چار جو سیکھا اس پر عمل کرنا نمبر پاس جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا تو یہ پانچ دراجات ایسے ہیں جو بہت ضروری ہیں تو یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا سبق نمبر چار جس میں ہم نے حروف قریب السعود کے بارے میں پڑھا جانا کتنی ان کی تعداد ہے کوئی ادا کیسے کریں گے ان میں فرق کیسے کریں گے یہ ہم نے کچھ چیزیں اس سبق کے اندر پڑھیں حمید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی کنفیوجن ہو کوئی پرسن ہو تو کمنٹ سیکشن میں کر لیجائے گے انشاءاللہ میں جلد اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اپنا بہت سا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان